تو جس کے پاس ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہے وہ جو بھی نیک عمل کرے وہ خیامت کے دن کسی کھاتے میں نہیں آئے جب ایمان نہیں ہوگا اور ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہوگی تو پھر نہ تو کسی کی کوئی حمایت کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی کیونکہ سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا اور اللہ بھی اسی کو ازن دے گا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوگی جس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے ان کے لیے کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی اور کوئی ان کی حمایت بھی نہیں کر سکے جو لوگ دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو اڑانے دیجئے چھوڑ دیجئے لیکن پیغام پہنچتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اگر مثال کے طور پر دیکھیں اسلام کے دشمن تھے لیکن بعد میں اسلام کے بہت بڑے حمایتی بنے اور اسلام کو ان کی وجہ سے کتنا عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے حضرت خالد ابن ولید کو دیکھنے غزوہ اہد میں وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور نقصان بھی پہنچایا لیکن وہی خالد ابن ولید ہیں بعد میں اللہ ان کو صحف اللہ کا لقب عطا فرمائے یعنی ان کی جرت اور بہادری سے اسلام کو تقویت ملتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّوْنَا لِلْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرُ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبُ یہ سورہِ انعام کی ستر نمبر آیہ مبارکہ ہے ساتھوں پارہ اور ہم آٹھوں رکوع سورہِ انعام کا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پہلو تہی کا حکم ارشاد فرمایا جو دین کو مزاق بناتے ہیں دین کی تعلیمات کو مزاق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے خیل سمجھ لیتے ہیں تماشا بنا لیتے ہیں اور دین کی تعلیمات کوئی اہمیت نہیں دیتے تو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر مبلغ کا کام اپنی تبلیغ کرنا ہے فریضہِ تبلیغ جو بھی مبلغ ہے جو بھی اس کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اچھی واز کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا لیتا ہے اور اگر لوگ اس کو مزاق بنائیں لوگ اس کو تماشا سمجھیں تو فرمایا ان سے اعراض کریں پہلو تہی کریں جس طرح کے کفار مکہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اللہ تک ان کا پیغام پہنچاتے اور وہ اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے تو یہاں ارشاد یہ فرمایا گیا محبوب آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے لیکن پیغام پہنچتا رہے ان تک اور پیغام کی ترسیل اور پیغام کا مستقل طور پر پہنچانا یہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ راہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے اب دیکھئے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اسلام کے آغاز میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ شدید دشمنی کرتے رہے وقت گزرتا رہا آہستہ آہستہ وہ بھی دائرہ ایمان میں داخل ہوتے رہے آپ اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اگر مثال کے طور پر دیکھیں وہ اسلام کے دشمن تھے لیکن بعد میں اسلام کے بہت بڑے حمایتی بنے اور اسلام کو ان کی وجہ سے کتنا عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے غزوہ احد میں وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور نقصان بھی پہنچایا لیکن وہی خالد بن ولید ہیں بعد میں اللہ ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا یعنی ان کی جرت اور بہادری سے اسلام کو تقویت ملتی ہے تو آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیے ہے اپنے دین کو لعبوں ولہوا کھیل اور تماشا وغرت ہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دوکھے میں ڈال دیا وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہی دنیاوی زندگی سارا کچھ ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ اس دوکھے میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور دین کی طرف نہ آئے لیکن وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے قرآن کی آیات کے ذریعے قرآن کے فرامین کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آمال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جائے اَنْ تُبْسَلَ حَلَاقَتْ میں پڑ جائے نفسٌ کوئی بھی نفس بِمَا قَسَبَتْ ان آمال کی وجہ سے جو اس نے کیے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ان کا مددگار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہے جب ایمان نہیں ہوگا اور ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہوگی تو پھر نہ تو کسی کی کوئی حمایت کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی کیونکہ سفارش بھی وہی کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا اور اللہ بھی اسی کو ازن دے گا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہوگی جس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے ان کے لئے کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی اور کوئی ان کی حمایت بھی نہیں کر سکے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بلکہ اگر ہر طرح کا معاوضہ بھی وہ دے دے یعنی وہ جان وہ نفس وہ انسان جو اس دنیا میں ایمان کی دولت سے محروم رہا اور ایمان حاصل نہ ہو سکا قیامت کے دن وہ اگر یہ چاہے کہ پوری کی پوری روح زمین اس کا معاوضہ بن جائے اور مجھے آج وہ معاوضہ دے کر بچا دیا جائے اور میں جہنم میں نہ جاؤں تو فرمایا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا بھی اس کا معاوضہ نہیں بن سکے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِلْ اگر ہر طرح کا معاوضہ وہ جان دے دے لا يُؤْخَذُ مِنْهَا اس سے وہ نہیں لیا جائے اس سے بس ایمان کا تقاضہ ہے ایمان قبول کر لے اُولَئِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا قَسَبُوا یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا گیا جو ہلاکت میں مبتلا ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے بِمَا قَسَبُوا جو انہوں نے کیا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ اور دردناک عذاب ہوگا بِمَا قَانُوا يَكْفُرُونَ اس کی وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے کفر اتنی بڑی نقصاندے چیز ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں بنائے گی کوئی عمل جتنے بھی نیک عمل ہوں گے قیامت کے دن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہوگی تو جس کے پاس ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہے وہ جو بھی نیک عمل کرے وہ قیامت کے دن کسی کھاتے میں نہیں آئے اس لیے یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان اس کو اہمیت دی جانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بیجا ہے اس کو مزاک نہ سمجھا جائے اس کو کھیل نہ سمجھا جائے وہ ایک کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے قل محبوب آپ انہیں فرما دیں اَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ کیا ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں مَا لَا يَنْفَعُنَا جُنَا تو ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں وَلَا يَضُرُّنَا اور نُوْا کوئی نقصان دے سکتے ہیں نفع اور نقصان اللہ جللہ مجدہو کے قبضہِ قدرت میں ہے وہی نفع نقصان عطا فرماتا ہے تو کیا کائنات کے اندر جب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے سجدے بھی اسی کو زیبہ ہیں وَنُرَدُّ عَلَا آقَابِنَا اور کیا ہم اپنے ایڈیوں کے بل پلٹ جائیں بعد اِذ حدان اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف واپس پلٹ جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم ان بتوں کی عبادت دوبارہ شروع کر دیں قَلَّذِ اِسْتَهْوَتْهُ یہ تو مثال ہے اس شخص کی اللَّذِ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ زمین میں شیاطین نے ان کو بھلا دیا حیرانا راسے سیدھے رستے سے اس کو فسلا دیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر پھر رہا ہے اس کو درست رستہ نہیں مل رہا یہاں شیاطین کا مانا مفصلین کرام نے جن بھی کیا ہے کہ جنوں نے اسے سیدھے رستے سے سرگردان کر کے حیران و پریشان کر دیا ادھر ادھر کر دیا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ اس کے اپنے دوست بھی ہیں اس کے اپنے ساتھی بھی ہیں جو اس کو بھلاتے ہیں اِلَلْهُدَا سیدھے رستے کی طرف اِتِنَا اور اس کو کہتے ہیں ادھر آجاؤ شیطان نے ایسے رستے پر ڈال دیا کہ وہ سیدھے رستے کو گم کر گیا اور ادھر ادھر حیران و پریشان پھر رہا ہے اس کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہماری طرف آجا یہ رستہ صحیح ہے ادھر آجا اور اب وہ پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں یہ رستہ ہے ادھر جاؤں یا یہی رستہ ہے ادھر جاؤں کس رستے پر جاؤں فرما اس صورتحال میں کیا کیا جائے قل آپ فرما دیجئے اِنَّهُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَا اصل میں تو ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت عطا فرمائے تو ہدایت اسی کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اللہ سے اس کی ہدایت مانگی جائے اللہ سے سیدھے رستے پر گامزن ہونا اور سیدھے رستے پر چلنا اللہ سے مانگا جائے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے سرِ تسلیم خم کریں لِنُسْلِمَا ہم سرِ تسلیم خم کر لیں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس پروردگار کی بارگاہ میں جس ساری کائنات کا پالنہار ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةُ وَالتَّقُو اور نماز قائم کریں اور تقوی اختیار کریں یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ پہلے ایمان قبول کریں سرِ تسلیم خم کریں اللہ کی حکم کے سامنے جھک جائیں پھر نماز کی طرف آ جائیں اب اللہ کی عبادات اور اللہ نے جن اعمال کو اپنانے کا حکم دیا ہے اب اس کو اپنا ہے ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرما دی ایمان مل گیا سیدھے رستے پہ آ گئے اب سیدھے رستے پر چلتے رہنے کا جو ڈابہ ہے جو ڈانگ ہے اب اس کو اپنا ہے جائیں وہ کیا ہے وہ نماز ہے اور وہ تقوی کا اختیار کرنا ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُون وہی بارگاہ ہے جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے إِلَيْهِ تُحْشَرُون جس کے سامنے ہمیں جمع کیا جائے گا جس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر کیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُون اور وہ اس دن فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جا گئی اس کو اس کائنات کے چلانے بنانے کے لیے کوئی زیادہ تگو دو اور کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنا پڑتی بس وہ ارادہ فرماتا ہے اور کائنات کے نظام چل رہے ہیں قَوْلُهُ الْحَقِّ اس کا قول اس کا ارشاد حق ہے وہی بات درست ہے جو اس مالک نے فرمائی وَلَهُ الْمُلْكُ اور ساری کائنات کی بادشاہت بھی اسی کی ہے آج بھی اسی کی ہے ماضی میں بھی اسی کی تھی اور قیامت کے دن بھی اسی کی ہوگی لَهُ الْمُلْكُ بادشاہت اسی کے لیے ہوگی یَوْمَ اس دن يُنفَخُ فِي السُّور جس دن سور پھنکا جائے حضرت عصرفیل علیہ السلام کا یہ فریضہ ہے ان کو اللہ کی طرح سے ڈیوٹی ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سور کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے کھڑے ہوئے اور بس اللہ کا حکم ہوگا تو انہوں نے پھوک مار دینے اور جب پھوک وہ ماریں گے تو ساری مخلوق وہ ہلاک ہو جائے گی سب فوت ہو جائیں گے اور پھر جب دوسری مرتبہ کچھ عرصے کے بعد کچھ وقفے کے بعد دوسری مرتبہ جب حکم ہوگا تو سب زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں میدانِ محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی تو بادشاہت اسی کی ہے آج بھی اور جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن بھی عالم الغیبی و شہادہ وہ سارے غیب بھی جانتا ہے ساری ظاہر والی باتیں بھی جانتا ہے خفیہ و شیدہ ظاہر ہر چیز جانتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ ساری حکمتوں کا مالک ہے اور وہ ساری خبریں رکھتا ہے حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے حکمتیں بھی اسی کے پاس ہیں اور صحیح خبر بھی اسی کے پاس ہے تو اس نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا اس نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ دین کو مزاق نہ بنایا جائے دین کی تعلیمات کو مزاق نہ بنایا جائے قیامت کے احوال جنت و دوزخ کے احوال قبر کے حالات اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ مزاق نہیں ہے اس کو مزاق نہ سمجھا جائے اگر کوئی مزاق بناتا ہے تو اسے اعراض کیا جائے لیکن تلقین تبلیغ اور نصیحت یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور پھر جو عقائد کی ہماری بنیادی چیزیں ہیں ہمیں وہ سمجھائی گئی کہ ایمان جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایمان کا موافضہ بن سکے چاہے کہ کائنات کی ساری دولتی کیوں نہ ہو وہ ایمان کا موافضہ نہیں بن سکتی ایمان کا بدلہ نہیں بن سکتی تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم وہی چیز حاصل کریں کہ جو اتنی قیمتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی اور وہ ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ کے انبیاء اور رسل پر اللہ کے کتابوں پر فرشتوں پر تو پھر اس کے بعد آمالِ صالح ہیں نماز قائم کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنا ہے یہی حکم ہے اس مالک کی طرف سے جو حکیم و دانا ہے اور اس مالک کی طرف سے جس کے پاس ساری خبریں موجود ہیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائی اور الحمدللہ رب العالمین